آسمان سے جتنا علم اتارا گیا تورات، زبور، انجیل اور پہلے نبیوں پر جو صحیف نازل ہوئے ان سب کا خلاصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز لفظِ الحمدللہ سے ہوا ہے قرآن پاک کا پہلا لفظ ترتیبِ کتابی میں سب سے پہلے جو مضمون قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ ہے الحمدللہ یہ دعویٰ ہے اور اس کے بعد سارا قرآن اس دعویٰ کی دلیل ہے یہ جو لفظ ہے الحمدللہ جس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے یہ دعویٰ ہے اور اس سے آگے پورا قرآن ایک سو تیرہ سورتیں اور پھر سورہ فاتحہ کی دیگر آیات یہ سب اس دعویٰ کی دلیل ہیں دعویٰ کیا ہے الحمدللہ ہر سنائے خیر اللہ کے لیے ہے ہر خوبی والی بات اللہ کے لیے ہے مجازن ہم کہتے ہیں کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن اگر علماء استعلاح سے پوچھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ تعریف کا معنی پہچان کروانا ہے تو اس لیے تعریف کا لفظ نہ بولا جائے بلکہ سنائے خیر لیکن مجازن ہم کہتے ہیں کہ ہر تعریف والی بات اللہ کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی میں کوئی خوبی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے وہ اللہ کی دیگوی ہے سورج کی روشنی ہے چاند کی چاندنی ہے دریاؤں کی روانی ہے پھولوں میں خوشبو ہے پھلوں میں غزائیت ہے مٹھاس ہے پانی پیاس بجھا رہا ہے دودھ میں غزائیت ہے جس میں جو خوبی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے اللہ کی عطا کرتا ہے نبیوں میں رسولوں میں ولیوں میں جو جو شانے ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں بلکہ کس کی تو جس نئے خوبیاں عطا کی ہیں اصل میں تعریف کے لائق وہی ذات تو یہ دعویٰ ہے الحمدللہ اور یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ اپنے رب کی پہچان حاصل کریں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں